ڈریگنز کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک ایسے وشال کائے پرانی کی تصویر بنتی ہے جس کے مو سے آگ نکل رہی ہے ڈریگن ایک ایسا رہسے میں جیو ہے جو چڑیا گھر یا جنگلوں کی جگہ صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی نظر آتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ کیا ڈریگنز فاسطہ میں ہوتے ہیں یا نہیں یا پھر یہ ایک کالپنک جیو ہے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈریگنز سے جڑے کچھ رہسےوں سے روبرو کروائیں گے ڈریگنز شبد یونانی بھاشا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تیز نظر والا ڈریگنز کی ابری ہوئی آنکھوں پر یہ معنی اکتم سڑیگ پیٹھتے ہیں لیٹن بھاشا میں اس شبد کو ڈریگو کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے وشال کائے سامپ ڈریگنز کا سب سے پہلا ذکر مصر کی پراجین سنسکریتی میں لگ بھک چار ہزار سال پہلے ملتا ہے اس ڈریگن کا نام دیامت تھا جو پانی میں رہنے والی مادہ ڈریگن ہوا کرتی تھی اس ڈریگن کو بیبی لونیا کے دیوتا ماتھرک نے نشٹ کر دیا تھا ایسی ہی ایک کہانی ہمارے بھارتیے سنسکریتی کی ایک پراجین پستک رگویدہ میں بھی پائی جاتی ہے جس میں پانی میں رہنے والے وریترا نام کے ڈریگن کو جو بھارتیے اتحاس میں آسر یعنی ایک ویلن کہا گیا ہے وریترا نام کے اس ڈریگن کا خاتمہ اندرہ دیو نامک دیوتا نے کیا تھا پراجین یونانی سنسکریتی میں بھی اس طرح کی کہانی موجود ہے جس میں ایک بہت ہی بڑے سامپ جیسے ایک چیو کا ذکر ہے جس کا نام ڈائفون تھا یونانیوں کے مطابق یہ ایک بہت ہی شکتی شالی چیو تھا جس نے سب سے شکتی شالی دیوتا زیوس کو اس کے سنگھ آسن سے ہٹانے کی کوشش کی تھی اس کے بعد زیوس اور ڈائفون کے پیچھ ایک جنگ لڑی جاتی ہے جس میں زیوس ڈائفون کو ہرا دیتا ہے یونانیوں کے انسار ہی ایک پراجین ہیرو ہرکیولس نے بھی ایسے ہی ایک ڈریگن کو نشٹ کر دیا تھا جس کا نام ہائٹرا تھا اور وہ پانی میں رہتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ڈریگن کا ذکر دنیا کی سب سے پرانی کہلائی جانے والی کہانی گلگمش میں بھی موجود ہے جس میں اس کہانی کا ہیرو گلگمش موں سے آگ نکالنے والے ایک ڈریگن کو نشٹ کر دیتا ہے اسی طرح دنیا کی سب سے پراجین سنسکرتیوں میں اس طرح کی کہانی ملتی ہے جس میں ایک ہیرو آگ اگلنے والے ڈریگن کو تباہ کر دیتا ہے وہی چائنہ دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس میں ڈریگن کو ایک پویتر جیف مانا جاتا ہے جس طرح ایک پادشاہ کو جہاں پنا حضور یا پھر مہابلی کے نام سے پکارا جاتا ہے اسی طرح چائنہ کے راجاؤں کو ڈریگن فیس کہا جاتا تھا جسے وہ اپنے لیے گرف کی بات سمجھتے تھے آج بھی ڈریگن کو چائنہ میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جس کا ذکر چائنہ کی لوگ کتھاؤں میں بھی ملتا ہے ان لوگ کتھاؤں میں سب سے زیادہ مشہور ہے The Nine Sons of Dragon اسی طرح چائنہ کے کیلنڈر جس میں بارہ جانور شامل ہیں ان میں ڈریگن ایک ماتر ایسا جانور ہے جو آج کے سمجھ میں موجود نہیں ہے ڈریگن کا ذکر کیول اتحاس کی کالپنک کہانیوں تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ذکر عیسائیوں کی پویتر کتاب بائبل میں بھی موجود ہے آیوب کی کتاب چیپٹر نمبر اکیالیس میں لیویتن نام کے ایک وشال کائے جانور کا ورننڈ ملتا ہے جس میں لکھا ہے میں اس کی شکتی اور اس کے روپ کی شعبہ کے بارے میں بتاؤں گا کوئی بھی ویکتی اس کی کھال کو بھید نہیں سکتا اس کی کھال دہرے کوج کے سمان ہے لیویتن کو کوئی بھی ویکتی مو کھولے کے لیے ویوش نہیں کر سکتا ہے اس کے جبڑے کے دانت سبی کو بھیبیت کرتے ہیں لیویتن کی پیٹ پر ڈھالوں کی پنتیاں ہوتی ہیں جو آپس میں کڑی چھاپ سے جڑے ہوتے ہیں یہ ڈھالیں آپس میں اتنی سڑی ہوتی ہیں کہ ہوا تک ان میں پرویش نہیں کر باتی ہے یہ ڈھالیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں وہ اتنی مصبوتی سے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ان کو اکھاڑ کر الگ نہیں کر سکتا لیویتن جب چھینکا کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بجلی سی کونت گئی ہو آنکھیں اس کی ایسی چمکتی ہیں جیسے کوئی دیور پرکاش ہو اس کے مو سے جلدی ہوئی مشالے نکلتی ہیں اور اسے آگ کی چنگاریاں بکھرتی ہیں لیویتن کے نتنوں سے دھواں ایسا نکلتا ہے جیسے اُبلتی ہوئی ہانٹی سے بھاپ نکلتا ہو لیویتن کی بھوک سے کونپلیں سلک اڑتی ہیں اور اس کے مو سے در کر دور بھاگ جایا کرتے ہیں لیویتن کی شکتی اس کے گردن میں رہتی ہے اور لوگ اسے در کر دور بھاگ جایا کرتے ہیں اس کی خال میں کہیں بھی گومل جگہ نہیں ہے وہ دھاتو کی طرح کٹھور ہے اسی طرح دوستوں لیویتن کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں بائبل میں بتائی گئی ہیں اگر ویگیانک ترشٹی سے دیکھا جائے کہ کیا کوئی جانور واقعی میں اپنے مو سے آگ نکال سکتا ہے تو اس کا جواب ہے بالکل نکال سکتا ہے دنیا میں ایسے بہت سے جانور موجود ہیں جو اپنے شریر میں بجلی کی بہت بڑی ماترہ پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ ایل نامک مچھلی یہی بجلی چنگاری پیدا کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اور دوسرا کردار ان آگ پکڑنے والی گیسز کا ہوتا ہے جو کسی جانور کے مو سے نکلتی ہے دوستوں اس ادھارن کو سمجھنے کے لیے ہم ڈائنسور اور ڈرائگن جیسے دکھنے والے جیف مگرمچ کی مدد لیتے ہیں ایک مگرمچ اپنے شکار کو اس کی ہڈیوں سمیت نکل لیتا ہے اور اسے بہت ہی آرام سے حضم کر لیتا ہے اس کا کارن اس کے پیٹ میں موجود وہ گیسز اور گیسٹرک ایسیڈ ہیں مگرمچ کے پیٹ میں جو گیسٹرک ایسیڈ پایا جاتا ہے وہ کسی بھی جانور کے گیسٹرک ایسیڈ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس ایسیڈ کی مدد سے ایک مگرمچ چھے انچ موٹی لوہے کی ایک سلاخ تک کو حضم کر سکتا ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ایک جانور کے آگ اگلنے سے اس کا تو پورا مو جل جائے گا تو دوستوں اس کا جواب ہم آپ کو اس تصویر سے دیتے ہیں اس تصویر میں دکھایا گیا یہ کردب دنیا کے سبھی حصوں میں مشہور ہے اس میں ایک اندھن زوردار پریشر کے ساتھ مو سے نکالا جاتا ہے اور ایک جنگاری اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل دیتی ہے یہی نیم آگ جلانے والے لائٹر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں اس دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے جانور ہیں جن میں سے کچھ ویلپت ہو چکے ہیں اور کئیوں کی پہچان ہونا ابھی باقی ہے وہ سکتا ہے کہ ڈریکنز بھی انہی پراجاتیوں میں سے ہو جو آج کے سمعے میں ویلپت ہو چکے ہیں یا پھر بدلتی جلوائیو یعنی کلائی میٹ کے ساتھ اپنا روپ بدل چکے ہیں اور ہم انہیں آج تک پہچان نہیں سکے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے